ان سبھی باتوں سے بے خبر ویپین ابھی پرنسیپل گزارن کی پیچھے پیچھے جا رہا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی سارے سٹوڈینٹس کیسے یہاں پر اس سے بہت زیادہ گستہ تھے کہ کیسے ویپین نے یہاں پر ابھی دو سندریوں کو اپنے حوالے کر لیا تھا اس کے ساتھ میں جو ویپین تھا وہ پرنسیپل گزارن یہ طرف بڑھتے ہوئے ان سے ایک سوال پوچھتا ہے پرنسیپل گزارن مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا تو اس کے بات سنتے ہوئے پرنسیپل گزارن کہتے ہیں ہاں پوچھئے کیا بات ہے تو وہ اس کے ساتھ میں پرنسیپل گزارن کی بات سنتے ہوئے ویپین کہتا ہے بات کچھ اسی مجھے آپ سے ایک بات پوچھ لی تھی میرے پاس میں نہ تو کوئی سادنہ ٹریکنک ہے نہ کوئی سادنہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس میں ایسا کچھ اور بھی نہیں ہے جس کی ساتھ میں آپ پوچھے یہاں کا ایک سائیک ٹیچر بنا سکے کیا آپ میرے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آخر کار آپ نے میرے کو یہاں پر ایک سائیک ٹیچر کیوں بنا دیا ہے وپن ان سے یہ سوال پوچھتا ہے بات کو جیسی تھی کہ وپن کو ایسا کچھ لگ رہا تھا کہ وہ دو دن یہاں پر آیا دونوں دن اس نے اپنے لو پروفائل بنا کر رکھی ہوئی تھی نہ اس نے ایسا کوئی سگنل دیا جس کے بعد میں سامنے والوں کو یہ پتا چل سکے کہ وہ وہ ہے جس نے بہت زیادہ سب کچھ کیا تھا لیکن پھر بھی سامنے والا بندہ اس کو اتنا زیادہ اچھک تھا یہاں کا ایک سائیک ٹیچر بنانے کے لیے یہ بات سوچتے ہوئے بہت بہت زیادہ کنفیوز لگ رہا تھا اسی وجہ سے اب وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے اور وہ پرنسپل گران سے یہ سبد یہاں پوچھ ہی لیتا ہے لیکن وہاں دوسری طرف جب پرنسپل گزارن اس کی وہ بات سنتے ہیں نا تو اس کے ساتھ میں پرنسپل گزارن کا یہاں پر کچھ ایسا موڑ تھا کہ ابھی وہ اپنے ہاتھ کے اندر ایک چاکو لے اور اس کے کچھ 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 کر دے کیونکہ بات کچھ جیسی تھی کہ سامنے والا بندہ آخرکار اس کو کیا بتانا چاہ رہا تھا اے پربو اے بھگوان آخرکار اس بندے کو کیا واسطہوں میں اپنی لوگ فروفائل بنا کر رکھنی چاہیے تھی یہ بندہ پاگل وانگل تو نہیں ہو گیا ہے آخرکار یہ ہماری اس پوری اکیڈیمی کو دیوالیا کرنے کے کلار پر پہنچ چکا تھا اس نے پہلے سے اتنے ساری چکروں کو توڑ دیا تھا اور اس کے بعد میں ہمیں اتنا اچھا تمازہ مار دیا تھا کیا اب یہ یہاں پر اس اکیڈیمی کو توڑے بھی نہ نہیں مانے گا کیا یہ واسطہ میں اس اکیڈیمی کو پھر ترے توڑنا چاہ رہا تھا یہ پرنسپل گزارن تھے وہ اپنے منی من کے اندر یہ سوچ رہے تھے لیکن وہ اس سبت کو بھار نہیں نکالتے ہیں وہ یہاں پر یہ سوچ رہے تھے کہ سامنے والا بندہ شاید اپنی لو پروفائل بنا کر رہنا چاہتا تھا اور ان صاحبی باتوں کو انبک کی رکھنا چاہتا تھا اسی وجہ شاید وہ بتا نہیں رہا ہوگا اسی وجہ پرنسپل گزارن کرنے لگتے ہیں نہیں نہیں وہ بات کچھ ایسی ہے کہ ویپن آپ کے پاس میں ایک ایسی پرتبہ ہے جو یہاں پر کسی بھی ٹیزے کی پاس میں نہیں ہے اور ہم آپ کے اسی پرتبہ کے لیے آپ کو اس اکیڈیمی کے اندر جوئن کرنا چاہتے تھے بات کچھ ایسی کہ آپ ایک بیسٹ ٹیمر ہیں اور بیسٹ ٹیمر واسطوں میں یہاں پر بہت زیادہ دھولپ مانا جاتا ہے اور میں یہ نچہ تھا کہ ہمارے اکیڈیمی کے اندر سے ایسی کوئی پرتبہ باہر نکل کر چلی جائے اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو یہاں پر ایک بیسٹ ٹیمر کے لیے رکھ لیں وہاں پر جو اپنی سے بلگا جانا تھے وہ اپنی ساری باتوں کو گھما فیرا کر ان ساری باتوں کو چھپا کر ان سے یہ سبت کرتے ہیں لیکن جب ویپن اس کی بابا سنتا ہے تو اس کی ساتھ میں وہ کہتا ہے کیا بیسٹ ٹیمر اسی وجہ سے کیا آپ نے مجھے یہاں پر رکھا تھا ویپن یہاں پر ایک بل کے لیے حیران تھا لیکن ابھی اس کی وہ حیران جات دیتا دیتی نہیں ہے بات کچھ ایسی تھی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس سورس کی نئی دنیا کے اندر بیسٹ ٹیمر ایک ایسی چیز بن چکی تھی جو یہاں پر کسی کے لیے بھی کرنا بہت زیادہ مشکل تھا سایت ان لوگوں کو یہ سکھایا نہیں گیا تھا کہ بیسٹ ٹیمنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے بیسٹ ٹو کو ٹیم کیا جاتا ہے پھر مارشلی کونٹیننٹ کے اندر بیسٹ ٹیمنگ تو ایک نورمل سا ایک ویویس آئے تھا جس کا سب ہی لوگ پریوک کیا کرتے تھے لیکن یہاں پر یہ ویویس آئے ایک ایسی چیز چیز ہی بہت زیادہ لیے ترے سے ملا کرتی تھی اسی وجہ سے اب ویپین کو یہاں پر سمجھ میں آ گیا تھا وہاں دوسری طرح اب اس کی دماغ کے اندر اچانک سے ایک قیال آتا وہ پوچھتا ہے لیکن پرنسپل گزانان مجھے یہ سمجھ نہیں آیا آپ میرے سے کس طرح کی بیسٹوں کو یہاں پر ٹیم کروانا چاہتے ہیں واسطہ ویپین یہی سوچ رہا تھا آخر کار وہ سوچے کیوں نہیں اس کی طاقت اتنے زیادہ نہیں تھی کہ وہ اب کسی بہت زیادہ پاورفل بیسٹ کو اپنے کنٹرول کے اندر کر سکے وہ یہاں پر اپنے آج پاس کی ریزنز کے اندر کے کسی بیسٹ کو کنٹرول مکر سکتا تھا لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ اور ایک بہت زیادہ وشال بہت زیادہ خطرناک طاقتور بیسٹ کو اپنے کنٹرول کے اندر کرو تو ویپین کی حالت وہ ہو جانی تھی جو اس نے آج تک سوچی نہ تھی تو اس کی بات سننے کے ساتھ میں جو پرنسپل گزران تھے وہ مسکراتے اور کہتے ہیں ہرے چندہ نہ کریں میں آپ کو ابھی کوئی بیسٹ کو ٹیم کرنے کے لئے نہیں کہنے والا ہوں بس آپ کو اس اکیرمی کے اندر رہنا ہے اور دوسرے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ کیسے بیسٹ ٹیم کیا جاتا ہے بس آپ کو ان کو اچھے سے پڑھانے اور ان کو ٹھیک سے رکھنے کی ضرورت ہے جہاں تک رہی آپ کی سیلری اور آپ کے دوارہ لیے گئے لابوں کی بات تو اس کی لئے مجھے یہاں پر باقی سبھی ایلڈرز سے پوچھنا ہوگا وہ یہاں پر مجھے کچھ بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ چرچہ کرنے ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے جو پرنسپل گزران تھے وہ دوری سی اپنی سکون لاتے ہیں اور ان سے کہنے رکھتے ہیں اور رائی فالدوں کے کاموں کی بات تو وہ آپ کو کرنے ہی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے پرنسپل گزران اس سے یہ سبت کرتے ہیں ویسے بھی یہاں پر پرنسپل گزران آخرکار ایک ایسی بوچہ دا پاورفل پرتیبہ کو یہاں پر رہا کر ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اگر وہ ایسی چیزوں کو یہاں پر ویسٹ کرنے لگے تو پھر ان کے ساتھ میں کیا ہونا تھا ارے وہی جو یہاں پر سامنے والا بندہ کہتا کہ سونے کا یوز وہ جھاڑو لگانے میں کر رہا تھا ویسے ویپین کے یہاں پر پرتیبہ بھی تھی اگر وہ اس کو یہاں پر کہتے تھا کہ تم یہاں پر جھاڑو پہنچا کرنا اور پوری اسکول کو یہاں پر سامنے والا کرنا تو یہ کچھ ایسا تھا جو کبھی بھی وہ سوچ نہیں پاتا اور اس کے علاوہ آپ پہلے سے ہی دو اسٹڈنٹس کو یہاں پر سوکار کر چکے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو فالتو میں ایک ساہیک ٹیچر کے بھومی کا کوئی نبانے کا کوئی بھی آوے سکتا نہیں ہے آپ واسطہ میں یہاں کے ایک ٹیچر بن چکے ہیں یہ بات سننے کے ساتھ میں ویپین کی تو یہاں پر خوشی کا ٹکھانا نہیں رہتا ہے ویپین یہاں پر بہت زیادہ گزتا ہے لیکن تھوڑا بہت سرمیندہ بھی تھا وہ سرمیندہ اس بات سے تھا کہ ابھی وہ کچھ سبت ایسا کہنے والا تھا جو سبت اس کو کہنے چاہیے تھے وہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے پرنسپل گزنان کیا آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے سکتے ہیں زیادہ ہی آسان طریقے سے یہاں کا ایک ٹیچر بنا دیا گیا تھا لیکن ان سامنے والے بندے نے پہلے ہی دن ان سے پیسے مانگ لئے تھے اور یہ چیز کہنے میں اس کو بہت زیادہ سرمیندہ کی محسوس بھی ہو رہی تھی یہ سبت کہنے کے ساتھ میں ہی ویپین ان سے ایک اور سوال پوچھتا ہے پرنسپل گزنان کیا میں یہاں کی ساری کتابوں کو پڑھ سکتا ہوں مجھے ابھی کچھ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے تو پرنسپل گزنان کہتے ہیں ہاں بلکل بلکل آپ کو سرمینے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آخر کار اب آپ یہاں کے ایک ٹیچر بن چکے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو فائل تو میں یہاں کی باتیں سوچنے ہی ضرورت نہیں ہے آپ چنتہ نہ کریں آپ جلد ہی لائبریڈر کے لیے تیار ہو جائیں گے میں آپ کے لیے جلد ہی لائبریڈر ٹوکر منا دیتا ہوں وہاں جا کر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور کبھی بھی لائبریڈر کا یوز کر سکتے ہیں ویپین کے یہاں پر واسطہ ہمیں آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی کیونکہ اس کے لیے پیسا ویسا تو یہاں پر باہرت کی بات ہے اگر اس کا کتابیں مل جاتے ہیں فلمیں پڑھنے کے لیے تو وہ وہاں پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اب ایک بڑے سکھ گھر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں دیکھنے میں یہ گھر جائے سے بڑا لگ رہا ہو لیکن یہ ایک زنگ کے رینے کے لیے بڑا ہی تھا اس کے سامنے ایک بڑا سا پراغان تھا اور جب ویپین اندر جاتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ وہ جو روم تھا ساٹھ فیٹ میٹر کا ایک کمرہ تھا اور یہ دیکھنے ہی بعد میں ویپین بہو جاتا کچھ تھا بات کو جیسی تھی کہ اگر ایسا کمرہ لینے کے لیے وہ اس وائٹ روگ سیٹے کے اندر جاتا تو اسے کئی سارے سروت کے دینے کی ضرورت پڑھ سکتی تھی لیکن اسے یہاں پر فری میں رہنے کے لیے یہ دینا پڑھ رہا تھا اور اس کے لیے اسے کوئی کراوی نہیں دینا پڑھتا وہاں پر اب جو پرنسپل گران تھے اس کو وہ لائبری کا ٹوکن بھی دے دیتے ہیں جس کے ساتھ میں اب ویپین تیار تھا لائبری کے اور جانے کے لیے ویپین تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور اس کے بعد میں نکل جاتا ہے وہاں سے لائبری کا پتہ لگانے کے لیے کہ وہ کہاں تھی کس دور چلنے کے بعد میں ویپین آخر کار لائبری کے سامنے پہنچ جاتا ہے آس پاس سے ساری باتوں کا پتہ کرنے کے بعد میں لائبری ری واسطوں میں بہت زیادہ بڑھ رہی تھی اور بہت زیادہ ویشال بھی جو یہاں پر مہاراج کے پاس میں لائبری ری تھی وہ تو اس کے سامنے کچھ تھی ہی نہیں واسطوں میں یہ لائبری ری اتنی زیادہ ویشال تھی ویشال ہوتی بھی کیوں نہیں آگر کار یہ ایک اکیڈمی تھی اکیڈمی کے اندر بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ہر ایک ورگ کو وہ الگ الگ طریقے سے رکھا گیا تھا ویپین زلد ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ایلر کے پاس میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنا ایک ٹوکن دکھاتا ہے جس ٹوکن کے اوپر لائبری ری کا چن منا ہوا تھا اور اوپر ایک کتاب بھی تھی جس کی اوپر یہاں پر نام لکھا ہوا تھا ویپین نیایہ ٹیچر اس چیز کو دیکھنے ساتھ میں ہی جو یہاں پر لائبری ری ان تھا وہ اس کو اندر جانے دیتا ہے ویپین بھی کھسی کھسی اندر چلا جاتا ہے ویپین جب اندر جا کر دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ وہ جو لائبری ری تھی وہ ٹاور کی طرح اوچھی کی طرف جا رہی تھی اور ہر ایک سٹیج پر الگ الگ کتابیں رکھی گئی تھی وہاں پر کئی سارے ریکھتے اور ان کے اندر کئی سارے کتابیں رکھی ہوئی تھی ان سبھی کتابوں کو دیکھنے ساتھ میں ویپین کی آنکھیں واسطہ میں چمکھنے لگی تھی آخر کار ابھی ویپین کو ان سبھی کتابوں کی ہی جرورت تھی کیونکہ چاہے سے اس نے یہاں پر اپنے سورس کی دنیا بنا لی ہو لیکن سورس کی دنیا کو اندر جو انرجی ہے اس کو یوز کرنے کے لیے اسے کچھ سادنا مینول سہیے تھی تاکہ وہ سادناوں کا یوز کرتے ہوئے وہاں پر اپنے لیے ان انرجی کو اکٹک کر سکے اور اپنے لیے ایک کور کا نرمان کر سکے جس کی وجہ سے ویپین جلد ہی وہاں پر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر آس پاس کی کتاب کو دیکھنے لگتا ہے ویپین کے پاس میں ویسے کاران تو بہت سارے تھے کتابیں پڑھنے کے کیونکہ اب وہ یہاں کا ایک ٹیچر بن چکا تھا ٹیچر بن تو گیا تھا لیکن اس کو یہاں پر کوئی بھی سادنا نہ کوئی لڑائی ٹیکنک کے بارے میں پتا تھا نہ ایسی کوئی ٹیکنک جس کو وہ اپنے سٹوڈینٹس کو سکھا سکے یا پھر ان کے جو صدار کرنے تھے وہ ان کو صدار کر سکے کیونکہ اسے اب جو اپنے سٹوڈینٹس ہیں ان کو ایسا بنانا تھا پرتبہ ساری جو آگے جا کر بہت جیدہ پاورفول بنے اور سب سے الگ ہو جائے اسی وجہ سے ویپین جلد جلد یہاں پر یہ سب کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کو اپنے سٹوڈینٹس کو بھی تو اپس یہاں پر لے کر آنا تھا ٹیچر آپ نے تو یہاں پر کچھ سیکھا ہی نہیں آہرگار آپ یہاں پر کر کیا رہے تھے تو ویپین کا چہرہ یہاں پر سرم سے لال ہو سکتا تھا اسی وجہ سے ویپین جلد ہی وہاں پر آس پاس پر لکھی ہوئی سب ہی کتابوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے ویپین وہاں جاتا ہے اور ایک کتاب کو اٹھا کر اس کو پڑھنے لگتا ہے سورس ارسے کی دنیا سورس کو اپنے اندر ایبزوب کرنے کیلئے آپ کو وہاں پر ایک کور بنانا ہوگا جس کو ایک بھٹی کہا جاتا ہے اس بھٹی کی دوارہ آپ باہر کی سورس انرجی کو اپنے اندر ایبزوب کر سکتے ہیں حالانکہ سورس انرجی کو ایبزوب کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا ہے بہت زیادہ مشکل مانا جاتا ہے ان سبی کو کنٹرول کرنا کے لیے آپ کو اس سورس ارزا کو وہاں پر ریفائن کرنا ہوگا اور پھر اس کو ایبزوب کرنا ہوگا ویپین جب ایک کتاب اٹھاتا ہے تو اس کے اندر نیم نا پرکار کی جانکاری لکھی گئی تھی کیونکہ یہاں پر ہر ایک پرکار کے سطر کو باٹا گیا ہے نیم مدھیم اچ اور اس کے اوپر ہی وہ سارے سطر تھے جس کے بارے میں ویپین ابھی پڑھ رہا تھا جب ویپین اپنے ہاتھ کے اندر اس کتاب کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی آنکہ سکھوڑتا ہے اچھا تو سورس ارزا کو ایبزوب کرنا کیلئے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن ویپین یہاں پر ایک بار سے نراست تھا جو ٹیکنگ اس نے اٹھائی تھی وہ ایک نیم نا اس طرح کی تھی یعنی کہ سب سے زیادہ لوگریڈ کی اور یہ چیز اس کو بہت چاہتا ہی نہیں بھائی کیونکہ نیم نا مدھے اچ سروت صحیح اور صحیح گریڈ بھی یہاں پر ایک گریڈ مارا جاتا تھا ان کو یہاں پر اس گریڈ کے اندر جتی زیادہ وہ وہ اچھی انرجی کو ایبزوب کرے گا اتنا زیادہ طاقتور بننے والا تھا لیکن اگر ویپین ایسے نورمل نیم نا گریڈ کے بھٹی کا یہاں پر وہ یوز کرنے لگا تو یہ اس کے لئے بہت زیادہ برا ہوگا بات کچھ ایسی تھی کہ یہاں پر بھٹیوں کا بھی الگ الگ پرکار تھے جیسے کہ یہاں پر نیم نا گریڈ کے جو بھٹی ہوتی تھی وہ یہاں پر پیڑ پودوں کے اندر سے انرجی کو ایبزوب کیا کرتی تھی اور ان کی ہی انرجی کو ایبزوب کرتے ہوئے انہیں ریفائن کیا کرتی تھی ویپین ایسے ہی آگے بڑھتا ہے اور جلد ہی اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک اور ساپ اور کچھوہ ارجہ ٹیکنک کو یہاں پر دیکھنے لگتا ہے لیکن جب ویپین یہاں پر یہ سب کچھ کری رہا تھا کہ وہیں دوسری طرف منیسہ ایک کمرے کے اندر بیٹی ہوئی تھی وہاں جلد ہی اس کے پاس میں ایک بٹلر آتا ہے وہ وہاں پر آتے ہوئے کہتا ہے میں نے آپ کے لئے جسے آپ نے کہا تھا میں آپ کے اس پیارے پالتو جانو اور گھوڑے کو لے کر آ گیا ہوں کیا آپ واسطوں میں یہاں پر اپنے اس گھوڑے کو وہاں پر ساہیک ٹیچر کو دینا چاہتے ہیں وہاں پر وہ جو بٹلر تھا وہ سکتا ہے تو اس کی بات سنتے ہوئے جو یہاں پر منیسہ تھی وہ کہتی ہے ہاں ہاں میں انہیں یہ دینا چاہتی ہوں بات کچھ ایسی ہے کہ اب میں یہاں پر یہ پتہ لگانا چاہتی ہوں کہ اس بندے کی اتجادہ ہمت کیسے ہو گئی میں اس کو ایک اچھا سبق سکھانا چاہتی ہوں کہ اس نے یہاں پر مجھے منا کیا منیسہ کو میرے پیارے داؤ تمہیں یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ اس بندے کو بہت اچھا سبق سکھانا ہے تو اس کے ساتھ میں جو کرنا چاہو تم وہ کر سکتے ہو میں بعد میں ساری چیزیں سمال لوں گی یہاں پر منیسہ ہی وہ اپنے پاس میں کھڑے وے اس گھوڑے سکتی ہے اور اس کے ساتھ میں وہ اپنے پاس میں کھڑے وے بٹلر سکتی ہے آپ کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا آپ کو ذمہ داری لینی ہوگی اس کی ٹھیک ہے آپ کو اس کو ایک اچھا سبق سکھانا ہے تو اس کی بات سنتے ہوئی یہاں پر جو وہ بٹلر تھا وہ تُوڑا سا ہنس کی ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے آہ ٹھیک ہے اگر آپ میس ایسا میسا کہہ رہی ہیں تو میں واسطہ میں آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں